اسلام علیکم ناظرین آداب آواز گجر لائی فیس بک چنل تو تھارو مزمان منظور پسوال آج کو پروگرام قوم کا مسائل لے کے آزران ناظرین آج ماری ٹیم ڈشٹک انتناک تاثیر سلر شکپورا کا علاقہ میں ہے جت آج دوزار اٹھارا ہمیں مارا لوکان ترہ ترہ کی مشکلات ہی انہیں مشکلات ہیں ناظرین اٹھاری ملاقات ہمیں لوکان ناظرین اٹھاری ملاقات ہمیں جی تھارو کے ناظرین آئے عبد الرحیم کالس کے مشکلات ہیں جناب ماری مشکلات ہیں جس میں ہم کھڑایا گیا ہی ہماری روڈ ہے دوزار ایک مو بڑھنی ہے اس کو پیچھے ترہ ایلیکشن ہو گیا ہے جس میں اس کی کئی بھی کاروائی نہیں ہوئی لیکن ایلیکشن کی ٹیمبر سارا وعدہ پورا کریں کہ ہم یہ بادوں پرابر کرانے ہیں اس کے بعد آج اٹھارا سال ہوگی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیکھو چاہے کہ وہ موہ مکتی صاحب بھی جڑی ہے اس کا دوراویں گا ہویا اس کا بھی یہ بات آیا کہ پار سال ہم نے کیا کہ یہ رکھی بیا پلان ہم اس سال گیا ڈی سی کو ہے ڈی سی نہیں کیا اس کے کوئی پلان نہیں ناظرین اس سے کہے ناڑے مارنا ایک اور باشندوں میں جڑے اس تو جان کی کوشش کر رہا ہے کہ تاری کے مشکلات گی تاری کے لئے گولام کادر نام ہے کیا مشکلات ہیں آپ کی ہماری مشکلات یہ ہے کہ ہمیں روڈ نہیں ہے دو ہزار میں اس میں میگرم میزیشن ہوئی تھی تاب سے آج تک کسی نے اس کی طرف کوئی دیا نہیں دیا ہم تو سیاست دام کے پاس گئے پی ڈی پی کی گورنمنٹ تھی ان کے پاس گئے اپنا امیلے تھا یہاں کا اس کے پاس گئے نہیں جیسے کہ آپ ووٹ ڈالتے ہیں آپ اپنا رپریزینٹیٹیو ایم ایل اے جیسے کہ آپ بناتے ہیں ایلیکشن میں جی سر تو ان کو ایک ووٹ دیتے ہو ووٹ ایسے چیز ہے کہ آپ اپنا خون دیتے ہو جی سر ہمارے ساتھ وعدہ کیے گئے تھے کہ آپ کی مشکلات ہوں گے ہم ان کا عزالہ کریں گے اور ہمیں ووٹ دیجئے آج تک انہوں نے ہمیں محص بھی نہیں ہوئے وہ انہوں نے آج تک ہمیں یہی دوکھا دیا کہ اس سال اس میں مگنمیزیشن ہو گا یہ پرارٹی میں ہے لیکن جب ہم ڈی سی صاحب کے پاس گورنمنٹ خاتم ہو گئے تو ڈی سی صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے ہمیں لکھ کے دیئے اگزن کے پاس آر اینڈ بی کے تو وہاں گئے انہوں نے بولا کسی پلان میں نہیں ہے ناظرین انہوں نے کہا کہ اگر ڈی سی صاحبان یا باقی باقی مارا جڑا ایڈمسٹریشن ہے انہوں نے توڑی عام گیا گورنمنٹ ختم ہو گیا انہوں نے ماری گال نہیں سنی کیوں نہیں سنی کہ ایک مظلوم قوم سمجھ گئے انہوں نے ایک نائنصافی کی ہے ناظرین اسے کہ نارے مارنا ایک اور بزرگ جوڑے اس کو جانگی کوشش کرنا ہاں پہنکے تھارا تم آوازی گجر لائی فیس بک چننل کے کئی کرنا چاہتے ہیں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہم پاسماندہ علاقہ ہیں یہاں کسی قسم کی کوئی روزی روزی نہیں ملتی ہے ہمارا جو یہ ساڑک سالر سے شاکپورا بنی ہے دوہزار میں دوہزار سے بارہ سال ہو گئے اٹھارہ سال اس کی میگنزیشن نہیں ہوئی میں خود چیف انجنر کے پاس گیا خانمبل میں پار سال ساتمبر میں اس نے تو کہا کہ اب یہ ہو جائے گا میگنیشن اس کی ہو گی تب سے آج تک ہو گئے چھ مینے سات مینے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو آپ تک ہمارا گشٹ کی ایڈو سٹیشن ہے ہمارے ایملے سائبان ہے ایمل سیاہ ڈی سیاہ یا باقی باقی ہمارے جو اہلی افدودار افسر ہے وہ آپ تک پہنچتے ہیں کوئی نہیں آتا ہے حمل ہمارا تھا الطاف کلو الطاف کلو نے کہا اس میں مارج میں ہو جائے گی سات امبر سے مارج میں تب سے یہ حکومت ختم ہو گئی آج کس کے پاس ہم جائیں گے آج تو پلی بھی نہیں آپ کا جو یہ گاؤں ہے اس میں کتنے ہاؤس کتنوں مکمل ہیں تقریباً پانچ سو چولے ہیں پانچ سو اس میں گوجر اور کشمیری ہیں اس سے پہلے آپ نے جیسے کہ ڈشٹرک ایڈمسٹریشنی اور باقی باقی افسان تک اپنی بات جو وہ پہنچائی تھی آہ ڈی سی کے پاس میں گیا خود اور ڈی سی نے لکھا ہے چیت انجینئر کی درخواست میں لکھا ہے کھانابل کھانابل میں خود گیا اور اس نے اتمنان دیا کہ ہم اس کو پارسالی میں کریں گے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہم تو ایسے ہی رہے ہیں آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ آوازی گجر لائی فیس بک چرل ہماری جو وہ اسی لئے بنی ہے تاکہ ہم اپنی جو قوم کے لوگ ان تک پہنچیں ان کے مشکلات جو ہے وہ آگے لے کے آئے تو ہماری جو آوازی گجر لائی فیس بک چینل اسے آپ گورنمنٹ کو کون سے اپیل کرنا چاہتے ہو ہاں موجودوانا اپیل کرتے ہیں گورنر صاحب سے یہی کہ ہمارا جو کچھ مسئلہ ہے وہ حاکموں حاکموں تک پہنچا دیں تاکہ ہمارا یہ مسئلہ خال ہو جائے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جنگل میں رہتے ہیں ہمارے بچے انتناگ بیج بیہارہ اور سلر میں زیر تعلیم ہیں لیکن آج جنگلی جانوروں کا خطرہ ہے گاڑی ہمیں کوئی نہیں آتی ہے کیونکہ ہمارا روڈ ختم ہو چکا ہے ہمیں بچوں کو گھر میں ہی رکھنا پڑا وہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں تو ہم مدبانہ گزارش کرتے ہیں گورنر صاحب سے کہ وہ ہمارے مسئلہ کی طرف توجہ دے تاکہ ہمارے بچوں کا یہ ہمارے بچوں کا پڑھنا ہمارے بچوں کا پڑھنا چھوٹے چھوٹے بچوں کل وہ گاڑی آتی ہے یہاں تک سلر سکول سے پریویٹ سکول سے اس نے کہا کہ ہم کل سے نہیں آئیں گے ان بچوں کے لے نہیں آئیں گے خود ان کو ادھر لے جاؤ اس کے لیمتیشن جب تک نہیں ہو جائے گی تاب تک ہم یہدر نہیں آئیں گے گاڑی والوں نے سکول والوں نے بھی ہم کو جواب کر دیا ناظرین انہیں لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ ہماری جڑی مشکلات ہیں وہ اگر توڑی پہنچی لوڑ ہے نیوز میں لگنی چاہئے اکبار میں بھی آنی چاہئے تاکہ ایک بچارہ وسائدتے آوازی گجرنا یہ ایک مظلوم قوم کی آواز ہے انہوں نے کہا کہ ہماری جڑی سکول کی گاڑی ہے اگر انہوں نے ایک جواب کر دی تو کہ ہم نہیں آسا سکول کا بچہ نہیں لے جاسا سکول میں کیوں نہیں لے جاسیں کہ انہیں گی روڑ جڑی ہے خست حالت ہوئی ہے ناظرین آج ہمیں دورہ پر ہماری ٹیم اس کے نال مارنا پیم وہ بزرگ جوڑے اس تو جان کی کوشش کر رہا کہ آوازی گجرنا کہ آوازی گجرنا ہم آوازی گجرنا چاہوں ہم آوازی گجرنا چاہوں کہ ماری جتنی بھی مشکلات ہیں اتنی مشکلات ماری کتے بھی حال نہیں ہوئی چاہے دوزار اٹھارہ ہو چاہے اندیس سو سنتال ہی تو ہو رہا ہے ہم اس سے بشڑی بھی کوم ہے کہ مارا بچہ مارا بچہ ساڑھ اٹھارہ کلومیٹر جنگل بچوں کراس کر گئے سلر پڑھنے مگر بوجہ یہ ہی روڑ ہے ہمنا پانی نہیں پانی کی مشکلات ہیں بجلی کی مشکلات ہیں نلکات ہم آپ دیکھ لیں گا خود اس ٹیم ہے اس نہ دیکھ لیں مارے گجر آواز مارو یوں یہ کہ ماری جا گل کس سے بھی بڑا ایڈمیشریشن تک پہنچی جل ناظرین انہیں کہ انہیں ایک مشکلات نہیں جس طرح کے روڑ کی مشکلات نہیں انہیں پانی کی مشکلات ہیں بجلی کی مشکلات کیونکہ آج تو پہلے جیس سو سال مشکلات ماری گجر آل ہوئی ہیں وہ مشکلات انہیں لوگ کا مارا نہیں کیونکہ اپنے ریپریزنٹیٹیو ایم ایل اے بچارہ تو وہ ووٹ لے کے پھر انہیں گی طرف نہیں آتا کیوں نہیں آتا کہ ایک جس کڑی بچارہ غریب اگر کوئی فون ہونا نہ کرے فون سوچ آف کارش نہیں ہے انہیں گی آواز نہیں سنتا گورنمنٹ نے ایک موزانہ اپیل کری نگا کہ ماری آواز جڑی بھلند ہونی چاہیے اس پر فوری ایکشن میں ہونی چاہیے تاہی ناظرین اس سے گئے نارے مارا وہ بزرگ جڑے اس تو پہیں جانگی کوش کرنا کہ آواز گجر آخر میں تم کئے کرنا چاہیے کون سی اپیل کرنا چاہتے ہو آپ آواز گجر پھر ہم آواز گجر کے طرف حکام کو گزاری کرتے ہیں کہ ہمارا جو بجرا ہوا گاؤں ہے شیخپورا اس کا یہ روڑ جو ہے ساڑھے تین کلومیٹر سالر سے شیخپورا تا ہے اس پر میکنمیزیشن ہونی چاہیے ڈرین سسٹم ہونا چاہیے اور ہمیں ایک مہینے سے سڑا ہوا ٹرانسپارم پڑا ہے اس کی مرمہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے ہم اندیرے میں رہ رہے ہیں اس کی طرف تاوجود ہے اور جو ہماری وارٹر سپلے ہے بلکل خاص تحال ہے جو آپ کی روڑ کا مسئلہ ہے ایک کام جو آپ کی چل رہا ہے کمنا ٹائم ہو گیا اس کی جو ورکنگ سٹارٹ ہوئی تھی جب اس کی ورکنگ سٹارٹ ہوئی تھی وہ تو انیس سو نانا نہیں تھا تو دو ہزار ایک میں اس کی میکنمیزیشن تو آج تک آپ کے پاس میک میں جیسے کہ آپ کا یہ کام ارنڈ بی نہیں کیا یا پی ایم جیسے یہ رولر ڈیولیمنٹ نہیں کی تھی تو ان کا کوئی منعظم جیسے کی بیڈیو صاحبان ہے یا باقی آپ کی جو کیا بلتے ہیں ان کو بھلیج لیول ورکر ہیں وہ آپ تک پہنچیں ویل ڈیولیو پہنچتا ہے وہ نرے گا میں دیتا ہے کوئی ایک لاکھ پچاس ہزار تو اس سے چا ہوگا ساڑھے تین کلومیٹر رول کا ارنڈ بی نے یہ ہینڈ آور ٹیک آور کیا ہے لیکن کوئی کسی کو ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے کوئی ہماری طرف توجہ نہیں دیتا ہے عام جو ہماری امیلے صاحبان تھے منشٹر صاحبان تھے وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ بچھڑے ہوئے ہیں چلو یہ بھگتے ہیں یہ بھگتے ہیں ان کی طرف کون دیکھیں گے ہمیں ٹاؤن ضرورت ہے ہمیں قصبے ضرورت ہے بچھڑے ہوئے گاؤں کس کے لیے جس وقت ووٹوں کی ضرورت پڑتے ہیں تو اس وقت ہمارے گاؤں میں تقریباً پانچ ہزار ووٹوں ہیں اس وقت وہ روز بر روز ہمارے دروازوں پر پہنچتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو آپ تک آج تک کوئی میڈیا یا باقی گورنمنٹھ کی ایڈنسی وغیرہ کئی پہنچے کوئی نہیں آج تک کوئی نہیں پہنچے آج پہلی بار آپ کے پاس پہنچے آپ پہنچے آواز غجر میڈیا آپ کے پاس پہنچے تو آواز غجر میڈیا کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری وصلات جو ہے ان کو اعلی حکام تک پہنچا کیونکہ آواز گجر جو میڈیا ہمارا ہے ناظرین وہ ہمارا اسی لئے بنایا کی تاکہ ہم لوگوں کی بات جو آگے تک پہنچائے گورمنٹ تک پہنچائے ہم آواز گجر کے شکر گزار ہیں کیونکہ نام یہ ہے گجر یہ پاسماندہ یہ ہے جو میڈیا ہے آواز گجر یہ بھی پاسماندہ ہے اسی لئے یہ ہمارے پاسماندہ لوگوں تک پہنچے ہیں تو یہاں پہ آپ کے جتنے بھی گھر ہے آپ گجر اور کشمیری اکٹھے رہتے ہیں آپ کی ایک ہی مشکلات ہے یہ مشکلہ پانی بھی نہیں اور سڑک اور مشکلات ہے ناظرین اس کے نالے آپنا مزمان منظور پسوال کامرامین شبیر پسوال آواز گجر کی ساری ٹیم نے دیو اجازت رہا براک